اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم پروگرام ہماری عذاداری میں ہم آپ ناظرین کا استقبال کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کس طرح سے ہم عذاداری اور فرش عذا سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پر ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بات رکھی تھی کہ کس طرح دشمنوں کی سازش کے بنا پر ہماری عذاداری سے ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو ہمیں اٹھانا چاہیے لہذا ہم ان باتوں کو جانیں گے جو ہماری عذاداری میں شامل ہو گئی ہے جو شامل نہیں ہونی چاہیے آئیے ہم انہی باتوں کو جاننے کے لئے آپ کو لے چلتے ہیں مولانا عابد الرضا صاحب کے خدمت میں جو ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت پہ موجود ہے حضور السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر مقصد عذاداری کو سمجھنا ہے تو ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں آج یہ بتائیے کہ مقصد کربلا کیا تھا امام حسین علیہ السلام یدید اور یدیدی لشکر سے کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و خیر المعین و صل اللہ علیہ رسول کریم و لانتو دائمتو علی آدائہم اجمعین ہم دیکھیں خود مقصد کو سمجھنے کے لئے امام حسین کا وہ موسیت نامہ وہ خط یا وسیت نامہ جو امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینہ سے چلتے چلتے دیا تھا وہ کافی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم مقصد کربلا کو سمجھ لیں امام نے اس خط میں بضائی تو خط تھا اسے وسیل کر کے امام نے دیا تھا لیکن وہ وسیت نامہ تھا امام نے ابتداء میں حمد پروردگار کرنے کے بعد اپنے مقصد سفر کو بیان کیا جس میں امام فرماتے ہیں انہی لم اخرج اشراں ولا بترا ولا ظالموں ولا مفسدہ بل انما خرستو لی اصلاح امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فعصیر بصیرت جدی وعبی علی بن عبی طالیب علیہ السلام آپ دیکھیں اصل مقصد کو امام حسین نے اس ایک دو لائنیں بیان کیا امام کہہ رہا ہے کہ میرے نکلنے کا مقصد میرے خروج کرنے کا مقصد انہی لم اخرج اشرا یعنی میرے نکلنے کا مقصد شہرت یا برائی نہیں ہے اشرا کی لفظ کے علماء نے دونوں طریقے سے معنی کیا ایک برائی یعنی شر سے اور دوسرے شہرت اور پبلک سیٹی تو میرے نکلنے کا مقصد شہرت نہیں ہے نائی بتر ہے یعنی میں اپنے بڑاپن جتانے یا امن کی بربادی کے لیے نہیں نکلنے ہوں اور نائی میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور نائی میرے سفر کا مقصد کیا ہے کہ میں فساد برپا کروں بلکہ کیوں نکلنے ہوں بلکہ میں جو خروج کر رہا ہوں اس سے میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکو یعنی جو برائیہ دین میں پیدا ہو گئی ہے نانا کی دین کو خراب کر رہی ہے اس برائیوں کو ہٹا کر امت رسول کی اصلاح کا سکو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی صیرت پر چلوں یعنی جو کام کل میرے نانا نے دین کے لیے کیا تھا جو کام میرے بابا نے دین کے لیے کیا تھا وہی کام میں دین کے لیے کر کر دین کے حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ امت رسول کی اصلاح ہو سکے اس سفر سے مراد میری نہ شہرت ہے نہ امن کی بربادی ہے نہ ظلم اور فساد ہے بلکہ صرف اور صرف نانا کی امت کی اصلاح ہے تو یہی مقصد کربلا ہے کہ امام حسین دین کی حقیقی تصویر پیش کرنے گئے تھے اور امام حسین کا سفر صرف اور صرف نانا کی امت کی اصلاح تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں شہرت کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں تو ایسا تو نہیں کہ آج اس ازاداری میں شہرت پائی جاتی ہو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ غور کریں اگر آج ہم اپنی ازاداری کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کل جس چیز کو امام حسین نے نہیں چاہتا اپنے مقصد میں آج ان ساری چیزوں کو ہم نے ازاداری میں جگہ دے دی جیسے آپ نے کہا شہرت آپ غور کریں ازاداری کا ہمارا جو بھی حصہ ہے جو بھی شعبہ ہے یعنی چاہے وہ مجلس پڑھنے والا خطاب کرنے والا ہو کسی بھی شکل میں ہو چاہے مرسی خان ہو چاہے نوہ خان ہو چاہے ممبر پر آنے والا زاکر ہو دوسرا جوس چاہے بانی مجلس ہو آگے آپ بڑھئے سننے والا ہو اور آپ آگے چلیے کوئی ہے جو کسی کی ازاداری میں ڈونیٹ کر رہا ہے ہلپ کر رہا ہے اور آگے آئیے ماتمی دستے انجمنے وغیرہ اگر آپ غور کرتے تو حقیقت یہ ہے کہ کل امام حسین نے شہرت نہیں چاہیتی اور آج ہمارا ہر جزاداری کا شہرت کا طلبگار ہے مثلا خطیب یا نوہ خان یا مرسی خان ہے تو اس کی اپنی یہ ہے کہ ہم دو لوگوں کے درمیان نہیں مجلس پڑھیں گے ہمارا مجمعہ تو ہزاروں کو ہونا چاہیے بڑا مجمعہ ہوگا کیا ہوگا ہماری پبلک سٹی ہوگی ہم شہرت چاہتے ہیں یا نہیں ہماری مجلس جو ہے وہ بصلا ریلیز ہونی چاہیے ہمارا پمپلیٹ چھپنا چاہیے اس پر ہماری فوٹو اور ہمارا نام چاہیے یہ شہرت نہیں ہے یہ پبلک سٹی نہیں ہے یعنی ہم ازاداری سے میمبر سے اپنے آپ کی شہرت چاہتے ہیں پبلک سٹی چاہ رہا ہے نتیجہ کیا ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کل جو امام حسین شہرت نہیں چاہ رہے تھے آج وہ ہمارے درمیان میں آپ مجھے بتائیے جس مجلس میں دو لوگ تشریف فرمائے وہاں شہداد یہ آتی کہ نہیں آتی آتی ہے بے شک آتی تو کیا ہماری مجلسوں کی کامیابی ہزار لوگوں کے مجمع پر ہے یا ہماری مجلسوں کی کامیابی نہیں خلوص کے اوپر ہے شہرت کے اوپر دو لوگ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ جس مجلس میں ہزاروں کا مجمع ہو وہ مجلس قبول نہ کی جائے پھر وہ مجلس قابل قبول ہو جس میں دو لوگ تشریف دا رہے ہیں کیوں وہاں شہرت تھی وہاں پبلک سٹی آپ چاہ رہے تھے یہاں دو لوگ تھے لیکن خلوص پایا جا رہا تھا واقعات ہے وقت نہیں کیا ارکان پیش کرتا کہ شہزادی ایسی جگہ بھی شرکت کرتی ہے ان مجلسوں کو مقبول بنا دی جس میں خلوص پایا جاتا ہے تو ہمیں دکھاوا نہیں ہے شہرت نہیں چاہیے میں نے کہا زاکر ہے نوے خواہ ہیں مرسی خواہ ہیں تو وہ شہرت کا طلب گا آگے بڑی یہ بانی مجلس ہے اس کے بھی اپنے یہ اراد ہے کہ میری مجلس میں ہزاروں لوگ ہوں گے اور میں اچھا تبرک باتوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے لوگ مجھے واوا کریں گے اتنا بڑا مجموعہ لوگ کہیں گے کیا بڑی مجلس ہوئی کیا مجلس کی قبولیت کسی کے آ جانے پر کسی کے بڑپنے پر کسی کے اچھے تبرک سے نہیں مجلس کی کامیابی شہزادی کی قبولیت پر ہے شہزادی راضی ہو گئی خدا راضی مجلس آپ کی قابل ہے قبول اور آگے مثلا جاتے ہیں کوئی انسان ہے جو ازاداری میں مثلا جلوس میں حصہ رہتا ہے ڈونیشن دیتا ہے اور مثلا ازاداری کو بڑھا دیا چاہتا ہے مثلا انہیں شبیداری میں شرکت کرتا ہے تو آپ پمفلیت میں جب تک اس کا نام ہے وہ آپ کو ہزار روپے دینے کے لئے تیار ہے ایک سال آپ اس کا نام ہٹائیے کہ آپ کا نام ہم نے اپنے پمفلیت نہیں دالا وہ آپ کو دونیٹ کرنا چھوڑ دے گا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نام کے بھوکے تھے ہمارا مقصد شہزادی کو خوش کرنا ہی تھا لوگوں کی واوائی تھی لوگوں کی تعریفی تھی اور واقعاً شہزادی کے لئے کر رہے تھے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارا نام بینر میں آیا یا نہیں آیا ہمارا نام پمفلیت میں چھپا کے نہیں چھپا تو ہم اس کے بھوکے نہیں اور آکے بڑھئے ماتمی اور دستور انجمنت کی بات کرتے تو ان کا بھی اپنا الگ مزاز ہے کہ ہم فلا جگہ پڑھیں گے فلا جگہ نہیں پڑھیں گے فلا کام ہوگا یعنی نتیجہ یہ ہے کہ کر امام حسین کہہ رہے ہیں میں شہرت کے لئے یا کسی برائی کے لئے نہیں جا رہا لیکن آج ہم نام امام حسین پر ازاداری میں اس چیز کو جگہ دے چکے جو کل امام حسین نے نہیں چاہتا تو وہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی آج ہماری ازاداری میں آگئے نتیجہ کیا ہو رہا ہے ازاداری کے اصل مقصد سے ہم روز بر روز دور ہوتے جا رہے ہیں یعنی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ازاداری میں شہرت کو دور رکھیں جگہ نہ دیں آپ خلوص سے آئے دو لوگ ہیں تب بھی آپ کی مجلس ہے شہزادی قبول کرے گی کامیاب ہے آزار لوگ ہیں تب بھی قبول ہو جائے تو کامیاب بھی آپ کی مجلس کے لئے لہٰذا ہمیں شہرت نہیں دیکھنی ہے ہمیں تو دیکھنا ہے کہ خلوص کہاں ہیں اور کہاں شہزادی کی قبولیت اور رضایت ہمیں حاصل ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ امام حسین علیہ السلام بڑپن کے لئے قیام نہیں کیا تو ایسا تو نہیں کہ آج ہم ہم ہماری عزاداری میں بڑپن کو ترجیح دے رہے ہیں حقیقتی یہ میں نے پہلے جملہ کہاں کہ جو باتیں کل امام حسین نے نہیں چاہی تھی آج ہم اسے عزاداری میں داخل کرنے کی کوشش بلکہ داخل کر دی گئی ہے اب سازش کہی ہے یا جو بھی آپ سے گئی ہے آپ دیکھیں ہماری مجالیس میں ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے جیسے میں نے کہا دیکھیں ترجمے میں بڑکپن ہے یہ امن کو برباد کرنا ہے اب غور کریں یہ دونوں باتیں آج ہمارے پاس پیدا ہو گئی ہیں مثلا کوئی اپنے آپ کو چھوٹا دکھا کے عزاداری نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا ہمارا پروگرام ہے آپ ہمارے پروگرام کی ٹائم فلا کام نہیں کر سکتے چونکہ ہم بڑے ہیں آپ ہمارے اس میں بڑا خطیب پڑے گا چھوٹا نہیں پڑ سکتا ذکر وہ بھی ہے ذکر مسئلہ یہ کہ ہم اپنے بڑکپن کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتے جیسا یہ بھی پائے جاتا ہے کہ ہماری انجومن بڑی ہے ہمارے میں زیادہ لوگ ہیں اس طریقے چاہتا ہے میں نے جیسے پہلے وضاعت کر دی کہ ہر شعبے میں ہمارے پاس یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا جبکہ امام حسین کر رہے ہیں بڑکپن مقصد نہیں یا امن کو برباد کرنا نہیں ہے آپ دیکھیں امن بھی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے علاقوں میں اور ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں ہماری میجوریٹی نہیں ہے ہم کم تعداد میں ہیں یا ایک ہی گھر ہے لیکن ہم رات میں مثلاً اس علاقے میں نوحہ بجا کر کسی کی نین میں خلل اندازی کر رہے ہیں مثلاً راستے پر کسی کو ہم تکلیف دے کر ازاداری برپا کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہے اس کا اس کا یہ کہ اس ازاداری سے یا اس نوحہ سننے سے نوحہ برپا کرنے سے ہم امن کو برباد کر رہے ہیں ہمارا مقصد ازاداری کے نام پر اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے کسی کو عذیت اور تکلیف نہیں بلکہ امام حسین کا پیغام امن کا پیغام تھا ہم جب بھی کوئی قدم ازاداری کے انوان چھوٹائیں گے امن کا خیال لکھیں گے دوسروں کے آرام کا دوسروں کے عذیتوں کا ہمیں لحاظ ہونا چاہئے اور بڑکپن کو چھوڑتے ہوئے ازاداری کریں گے تب مقصد حسین مام حسین پورا ہوگا اسی بات پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی شخص کو عذیت دے کر ازاداری کرنا کیسا ہے آپ غور کریں سوال آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا ہے دیکھئے عذیت کی جہاں تک بات ہے میں نے جیسے ابھی آپ کی خدمت میں یہی بات پیش کی کہ روایتوں میں قرآن آپ قرآن پڑھنا مستحب ہے بظاہر واجب نہیں خلل کا سبب بن جائے کسی کے آرام میں خلل کا سبب بن جائے کسی ہار کے پیشنٹ کے لیے مثلا مریض کے لیے پیشنٹ کے لیے جو تکلیف کا سبب ہو شریعت کہتی ہے آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی اصول کو ہم برقرار رکھیں گے ازاداری میں بھی کہ ہم کسی کو تکلیف دے کر ازاداری کو آگے نہیں اس لئے کہ میں نے کہا امام حسین کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں تھا امن کو برقرار نہیں بلکہ امن کی بحالی تھی مثلا کسی کے بہترین سبیل لگانا آپ کا بہترین کام ہے ہم نے کسی کی دکان کے سامنے سبیل لگا دی جبکہ وہ ہمارے سبیل لگانے سے راضی نہیں اس کی اپنی جگہ ہے لیکن ہم اپنے اس پر لگا رہے ہیں نتیجہ کیا ہے کیا آپ بتائیے اس کام سے امام راضی ہو جائیں گے یا راضی نہیں ہوں گے شہزادی راضی ہوگی یا نہیں ہوگی میرے نوہ لگانے سے آپ کو تکلیف ہے آپ مجھے بتائیے کیا اس تکلیف کے بعد ہم شہزادی کو راضی کر لے جائیں گے جب ہم خود اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کام سے نہ امام راضی ہے ہمارے نہ شہزادی راضی ہو سکتی ہے مثلا سبیل لگانے میں نوے کے بجانے میں یا مجلس کے انعقاض میں تو ہمیں ایک میعار بنا چاہے گے یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا اس سے شہزادی راضی ہے کیا کل یہ امام حسین کا مقصد تھا میرے اس کام پر آج امام حسین خوش ہو جائیں گے اگر امام خوش ہوتے ہیں تو بالکل الحمدللہ آپ اس کام کو انجام دیجئے اور اگر آپ کا عقل و شعور و خیرت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں میرے اس کام سے امام راضی تو نہیں ہو سکتے تو مت کیجئے اس کام کو کہ میرا امام راضی نہیں ہے شہزادی راضی نہیں اصل مقصد شہزادی کے خوشنودی ہے شہزادی کی ناراضگی نہیں ہے امام کو ناراضگی نہیں لہٰذا ہم اس کام سے گریز کریں گے جس کی بنا پر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے جس سے ہمارا امام بھی راضی نہیں ہو سکتا شہزادی بھی راضی نہیں ہو سکتا یعنی جو کام سے لوگوں کو تکلیف ہو وہ کام نہ کریں بلکل ایسا تو کر ہی سکتے سبیل لگا سکتے ہیں بلکہ حضاداری ہے سارے چیزیں جو ہے بلکہ حضاداری ہے ہماری زندگی ہے ہماری جان ہے جس طریقے سے جتنا ہوں سے بڑھا ہوا دیا جائے بہت اچھی بات ہے لیکن عذیت دے کر یہ کام کرنا شاید امام کی رضایت جو مکتب ہے ایلی بیسے جو تعلق رکھتا ہے وہ ایک تیم برداش کر لے گا لیکن جو نہیں تعلق رکھتا ہے اس کے لئے تو یہ عذیت دینے والی چیز ہے بلکہ ان باتوں کا ہمیں خیال لگنا چاہیے حتیٰ کہ ایک بات آپ کی خیال پیش کرے خود گندگی وغیرہ کے حوالے سے ہمیں اس بات تک ہے دنیا نظر آنے میں ہوتا ہے دوسروں کے علاقے میں کسی سوسائٹی میں ہم نے مجلس کی اور وہیں کچھرا پھیکا اور ہم چل دئیے اگر امام حسین تطہیر کے مالک تھے اگر ایسے کام غم منا رہے ہیں کہ جو پاک و پاکیزہ تھا تو کیوں نہ ہم اس کے نام پر صفائی کا پیغام دے دنیا کو بتائیں کہ ہم ایسے کا غم منا رہے ہیں جو اتنا پاک تھا کہ پروردگاہ نے نجاست کے تصور سے بھی اسے دور رکھا لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم اسی امام کے نام پر گندگی کر دیں کسی سوسائٹی کو خراب کریں کسی شہرہ کو برباد کریں آج ہمارے پاس تو فیسیلیٹی ہے کہ ہم سلیقے سے مجلس سے برپا کر کے دنیا کے سامنے بہترین انداز میں امام حسین کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے اور امام حسین کی قربانی اور انسانیت کے قرلی قربانی تھی کوئی ذاتی قربانی امام حسین علیہ السلام کی نہیں تھی امام حسین علیہ السلام نہ ظلم کے لئے نکلے تھے نہ فساد برپا کرنے کے لئے تو کیا آج یہ چیزوں سے ہماری ازاداری محفوظ ہے دیکھیں یہ بات بھی جیسا کہ ابھی میں نے خود خطب میں انی لما خروج اشروں ولا بترا ولا ظالموں ولا مفشد امام حسین علیہ السلام مقصد نہ ظلم تھا اور نہ فساد ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں ہمارے ہاں جو ظلم کا کونسپ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نکلے اور کسی کو مار ڈالے کسی کی جان لے لے تب ظلم ہے یعنی ایکسٹریم طریقے سے سوچتے ہیں جبکہ ظلم کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے ہماری شریعت کہتی ہے عدل کی تعریف میں جو ظلم کا اپوزیٹ ورڈ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر قرارا دینا اس کے ساتھ عدل ہے اور جب آپ اس کے مقام سے اٹھا دیں گے اس کے ساتھ ظلم ہے مثلا ٹوپی کا مقام سر ہے ٹوپی سر پر ہے اس کے ساتھ عدل ہے اگر اسے پیروں میں رکھ دیا جائے تو ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے اسی طریقے کہ صاحبِ حق کو اس کا حق دے دینا اب کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو ہم ادارہ تہلے کے چلتے ہیں یعنی کسی کا حق مار لینا بھی ظلم ہے ہے نا آپ کے خلاف سامنے عدل کی ڈیفینیشن پیش کی اب ہوتا یہ مثلا فلا صاحب کا جلسہ دو سے تین بجے کا ہے ہمیں پتا ہے کہ فلا صاحب کا جلسہ ہے ہم اسی وقت اپنے جلسے کا انعقاد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم ان کے حق کو لینا چاہتے ہیں یعنی ان سے کمپیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں کمپیٹیشن ہو کہی ہے یا ہم لینا چاہ رہے ہیں فلا صاحب فلا جگہ فلا نوہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بار الحمدللہ ہم جا کے اسی جگہ مثلا اس نوے کو پڑھنے کی کوشش کریں کیا ہمارے ہوئے تو آپ غور کریں یعنی ہم کسی کے حق کو اس سے چھین رہے ہیں اور جب حق کو چھین رہے ہیں تو سراسر یہ ظلم ہے جسے بالکل عزاداری میں امام حسین کی مقصد کے تحت داقل نہیں ہونا چاہیے اگلا لفظ فساد کا لڑائی جھگڑا امام حسین کی مقصد جھگڑا نہیں ہے لیکن آپ غور کریں گے ہم سال بر ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلنے والے گلے اور سینے سے سینہ ملا کے چلنے والے این محرم آتے ہی ہم آپس میں اختلاف کر جاتے ہیں کبھی انجمنوں کا جھگڑا کبھی ماتم کے لیے جھگڑا کبھی مجالیس کے اوپر جھگڑا یعنی آخر ہوتا کیا ہے ہمیں بلکہ ہونا چاہیے تھا ممکن ہے کہ ہم سال بر جھگڑا کر رہے ہوں لیکن جیسے ازاد آ رہی آئے تو ہم جھگڑے کو چھوڑ کے بتائیں کہ امام حسین کا مقصد جھگڑا نہیں تھا لیکن بلکہ ہم برعکس دیکھتے ہیں سال بر ہم ساتھ میں ہیں سال بر اٹھ رہے ہیں ایک دوسرے کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں ایک دوسروں کو اپنے دعوت دے رہے اور جیسے ہی محرم آتا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ کیا شروع جاتا ہے ہم فلا کے جلسے میں نہیں جائیں گے فلا کو نہیں سنیں گے فلا کے شرکت نہیں کریں گے فلا کے انجمن میں ماتب نہیں کریں گے یعنی ہم ایک دوسرے کے دستما گریبا ہیں تو کیا امام حسین کا مقصد جھگڑا کرنا تھا لڑائی لگانی تھی نہیں تھی تو پھر کیوں آج ہماری ازاد آری میں نام امام حسین بہم جھگڑوں کو بڑھا ہوا دے کیوں نہیں ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں میں نے کہا ایک وقت یہ ہو سکتا ہے کہ سالہ پر ہم لڑ رہے ہو لیکن محرم میں ہم ایک ہو کر اتفاق کے ساتھ دنیا کو بتا ہے کہ نہیں امام حسین بہم جھگڑا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس برعکس ہے ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کا مقصد کل کیا تھا اور آج ہماری ازاد آری کی سرح پر چل رہی ہے اور کیوں کر ہم ازاد آری کے مقصد سے دور ہوتے جارہے ہیں لہٰذا ہمیں ان باتوں پر بھی دھیان نیک ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمنی سازشی ہو جو ہماری ازاد آری کو نقصان پہنچا رہی ہو یا ایک جملہ خیلن کو شیطان بھی استاد الاساتیز ہے وہ جانتا ہے کہ ایک اتنا اچھا حسینیت پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے دنیا اپنے آپ کو بدل سکتی ہے وہ کیا کرتا ہے اس ازاد آری کو کیسے خراب کیا جائے کیسے انہیں برباد کیا جائے لہذا وہ سارے جگڑے سارے فساد جو ہمیں سالبر یاد نہیں تھے محرم میں یاد آنے لگتے ہیں یعنی شیطان اپنا کام بلکل برابر سے شروع کرتا ہے کہ یہ اصل مقصد ازاد آری سے دور ہو جائے اصل مقصد امام حسین سے دور ہو جائے لہذا ہمیں اس بات پر غور کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے سالبر ہم مختلف ہو لیکن ازاد آری میں ایک جھوٹ ہو کر ایک فکر ایک ہمانگی کے ساتھ دنیا کو پیغام دے کہ امام حسین کا پیغام امن کا پیغام تھا جھگڑا اور فساد امام حسین نے نہیں چاہا تھا اب آخر میں عداداری کے عنوان سے کچھ پیغام ہمارے ناظرین کے لئے پیش کیجئے دیکھئے میں آخر میں پیغام کے عنوان سے خصوصا میرے ہم عمر بھائی یعنی جو جو جوان ہمارے ہیں جو سوسل نیٹ ورکنگ وغیرہ پر زیادہ عام طور سے اپنا وقت دے رہے ہیں ہم نہیں معلوم کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک بات کا ہوا کہ کچھ اعتراضات سوسل نیٹ ورکنگ پر کچھ فتوے سوسل نیٹ ورکنگ پر ازاداری کے حوالے سے ہر سال ہماری خدمت میں آتے ہیں لیکن ریکویسٹ اور گزاری سے یہ ہے کہ ہمیں ان اعتراضات میں اور ان فتوہوں پر یا ان باتوں پر کان دھننے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ شاید کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا جواب ہمارے علماء نے پیش نہ کر دیا یہ ہر سال اس لئے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ذاکر مثلا ہمارا جوان ان اعتراضات میں ان سوالوں میں علچ کر رہ جائے اور اس کے ذہن میں جوابی گرمی پیدا ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ پورا وقت اعتراض کو حل کرنے میں اس فتوے کے سلجانے میں لگ جاتا ہے اس کا نتیجہ ہماری زندگی بھی ہوتا ہے کہ ازاداری کا جو اصل مقصد ہے جو چیزیں ہمیں ازاداری سے لینی ہیں اس سے ہم کیا ہو جاتے دور مثلا ایک خطیب اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے اس نے پوری مجلس ختم کر دیا ایک اعتراض کے جواب نتیجہ کیا ہوا وہ ایک گھنٹے میں کتنی باتیں پیش کر سکتا تھا وہ ایک گھنٹہ اس کا اعتراض نے لے لیا تو کبھی بھی ہمیں ان اعتراضات اور ان سوالات میں وہ لجنے کی ضرورت نہیں ہیں بلکہ کوئی اعتراض میں نے کہا اس کا دعو علماء نے نہیں دیا ہے کہ جوابی گرمی پیدا کرنے کے لیے سازش کے تعد ہوتا ہے تاکہ ہم فرشی ازاد کے اصل مقصد سے دور ہو جائے لہذا ہم اس پر غور کرنی ہے اور ایک پیغام زمین یہ بھی کہے دوں کہ سوسل نیٹ راکنگ جو ہے آج بہت زیادہ تباہیاں جہاں مچا رہا ہے اس میں ہمارے جوان اُلچ کر رہ رہے اپنے کیریئر کو خلاب کر رہے ہیں لہذا ان اعتراضات ان باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے ہم اپنے فیوچر اور خصوص ایڈوکیشن پر اگر دھیان دیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ کل جو ہے یہ ایڈوکیشن ہماری زندگیوں میں نفع وقت اور فائدہ وقت ہوگا اپنا کیریئر ہم منائے نہ کہ نیٹ راکنگ سوسل نیٹ راکنگ میں مجھڑ کر اپنی زندگی بھی برباد کر دے اپنے خاندان اور قبیلے کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے گوا دے تو ناظرین مولانا صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام اور مقصد ازاداری کو سمجھایا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکے کہ کن باتوں کو ہمارے ازاداری میں ہونی چاہیے اور کن باتوں کو نہیں ہونا چاہیے لہٰذا ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ دشمنوں کی ساجش ناکامیاب ہو جائے اور شیطان اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اب وقت ختم ہو چکا ہے اور ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت دیکھتے رہی چینل بن خدا حافظ شکریہ